موسیقی خداون آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے آج کی خوشبری مقدس لکہ کے مطابق اے خداون تیری تمجید ہو اس کے تیسرے باب میں سے اس وقت لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی اور سب اپنے دل میں یوہنہ کی بابت سوچنے لگے کہ شاید یہی المسیح ہے تو یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تمہیں پانی سے بابتسمہ دیتا ہوں مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بابتسمہ دے گا اور جب سب لوگ بابتسمہ پاتے تھے اور یسو بھی بابتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانن اس پر اترا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تُو میرا بیٹا المحبوب ہے تُس سے میں خوش ہوں انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری اختائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری استائش ہو جب یسو بابتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا عزیز مومنین آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ عیدِ استباغ مسیح یعنی یسو کے بابتسمہ کی عید مناتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کی عید آپ کی زوردار تعلیوں میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو آئے آج کے دن ہم ان ہستیوں کو بھی یاد کریں بحسوس اپنے پیرنس کو جن کی بدولت جن کے ایمان کی وجہ سے ہمیں بابتسمہ ملا یا جنہوں نے ہمیں بابتسمہ کے لیے پیش کیا تو آئیں اپنے اپنے پیرنس کے لیے اپنے گوڈ پیرنس کے لیے آج خدا کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے بھی زوردار تعلیم جائیں کیونکہ ان کے وسیلے سے ہم آج مسیح ہیں ایماندار ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کریں یہ بات سچ ہے کہ ہمیں تو معلوم نہ تھا کہ ہمارے پیرنس ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے شاید جنہوں نے بچپن میں بابتسمہ پایا لیکن ہمارے پیرنس کا ایمان تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیں کہاں لے کر آ رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے ان کے ایمان کے لیے ہم شکر گزار ہیں ان کے اس خاص توفے کے لیے ہم شکر گزار ہیں ہم ان کی زندگی کے لیے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں خدا کی پہچان میں خدا مند میں ایمان میں خدا مند کے ایمان میں ہماری مدد کی اور ہمارا ساتھ دیا ہماری روحانی اور جسمانی تربیت اور پروش کی مسیح خدا میرے سیزو جس طرح میں نے کھا کہ آج ہم اپنے خدا مند کے بابتسمہ کی عید مناتے ہیں آج کی عید کے ساتھ ہی جو کرسمس ٹائٹ ہے یا کرسمس کا جو موسم ہے اس کا بھی احتتام ہوتا ہے اور آج جب اس عظیم واقعے کو یاد کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند خدا اپنے کلوتے بیٹے کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور آج پاک تسلیس کا بھی ظاہر ہوتا ہے لوگوں پر یعنی باپ بیٹے اور روح پاک کا دنیا پر بیٹا جو ہے اس کا ظاہر ہونا نیس یسو کی الانیہ زندگی کی آج الانیہ زندگی کا بھی آج آغاز ہوتا ہے تو آج کے دن ہم ان ساری باتوں کو کیا کرتے ہیں یاد کرتے ہیں جب ہم آج کی تلاوتوں پر دیان و گیان کرتے ہیں تو ہم نے آج جب پاک انجیل کی تلاوت سنی ہے تو اس میں انجیل نویس لوکہ جو ہے وہ یسو کے ببتسمے کی بات تو کرتا ہے لیکن وہ جگہ کی یا مقام کی بات نہیں کرتا یا اس کی وضاحت نہیں کرتا لیکن جب ہم مقدس یوہنہ کی جیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جگہ اور مقام کا ذکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے جیسے کہ لکھا ہے یہ باتیں اردن کے پار بیتنیاں میں واقع ہوئیں جہاں یوہنہ استباغ دیتا تھا مسیح میں میرے عزیزو جگہ کا بیان کیا جانا جگہ کا ذکر کیا جانا درقیقت ایک بڑے واقع اور ایک خاص پیغام کو ہم پر ظاہر کرتا ہے خاص ہمیں پیغام دیتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں اردن کے پار بیتنیاں میں واقع ہوئیں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں یوشوہ نبی کی رہنمائی میں یا خدا کے بندے یوشوہ کی رہنمائی میں لوگوں نے دریابور کیا اور وعدہ کی سرزمین میں جا بسے یا اس میں دخل ہوئے تو آج اس نام کے ساتھ اس واقعے کو بھی درقیقت جو ہے انجیل نویز یاد کرتا ہے نیز جب وہ مقام کا ذکر کرتا ہے جگہ کا ذکر کرتا ہے تو درقیقت وہ یہ بھی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ مسیح خداوند کے ذریعے ایک نیا خروج جو ہے اس کی پتدا ہوئی ہے نیا خروج نیز اسی کے ذریعے سے یعنی اپنے خداوند کے ذریعے سے ہی ہم غلامی سے حقیقی ازادی کا آغاز کرتے ہیں گناہوں کی غلامی سے چھٹکارہ پانا حقیقی ازادی کی طرف بڑھنا یعنی کہ زندگی اور نجات کی طرف بڑھنا تو درقیقت جگہ کا بتایا جانا ان واقعات کو ظاہر کرتا ہے یا یہ پیغام ہمارے سامنے رکھتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ کا آج ذکر کیا گیا ہے یہ لویس پوائنٹ اون ارتھ ہے سب سے نیچی سطح ہے اور جب یسو علانیہ زندگی کا اس مقام سے اغاز کرتا ہے اسی جگہ سے بپسما لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسیح خداوند آسمان کی بلندیوں سے آیا اور وہ نجات ہر انسان ہر شخص کے لیے ممکن بنانا شاہتا ہے وہ جو سب سے دور ہیں یا وہ جو لوارس ہیں وہ جو کمزور ہیں وہ جو پست حال ہیں جو سب سے نچلی سطح پر ہیں خداوند ان تک بھی ریچ آٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ کوئی بھی بشر کوئی بھی انسان خدا کی محبت اور اس کی نجات سے دور نہ ہو بلکہ وہ سب کو تمام انسانوں کو کیا کرنا چاہتا ہے اس خوشحبری میں اس نجات کے عمل میں اس زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے شریک کرنا چاہتا ہے تو اس لیے اگر یہ لویسٹ پوائنٹ ہے on earth تو یہی کہ اس جگہ سے لوگوں کو نکالنا جو ہے مشکل ہے یا ان تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہے یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لوگ جو گناہگار ہیں وہ لوگ جو پستی میں ہیں جو لوگ بالکل کمزور ہیں بے آواز ہیں خداوند چاہتا ہے کہ میں ان تک بھی پہنچوں وہ زمین کی سب سے نچلی سطح جو ہے وہاں جا کر بھی ایک ایک شخص کو کسان کو بچانا چاہتا ہے اور انہیں رہائی بخشنا چاہتا ہے جب ہم آج مقدس لوقہ کی انجیل پر غور و خوز کرتے ہیں تو آج کی انجیل کا آغاز ایک اہم نکتے سے ہوتا ہے اور آپ نے جب سنا ہوگا آپ نے بھی اس بات پر غور کیا ہوگا آج کی انجیل کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے یا اس آیت اس آیت سے ہوتا ہے لیکن اس وقت لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی دا پیپل ور ان ایکسپیکٹیشن لوگ امید لگائے بیتھے تھے وہ توقع کر رہے تھے وہ کسی خاص چیز کے یا المسی کے منتظر تھے اس وقت لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی دیوار ویٹنگ اور جب بات ویٹنگ کی ہے انتظار کی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹنگ فور وٹ جو غلام ہے وہ انتظار میں ہے کہ اس کو ایک دن ازادی نصیب ہوگی جو غریب ہے اس کو امید ہے کہ اس کی زندگی کی نئی خالت جو ہے ایک دن ضرور آئے گی یا اس کے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے وہ اس انتظار میں ہے کہ خوشحالی آئے گی یا بہتر زندگی کا آغاز ہوگا جن لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے وہ شاید انصاف کی توقع اور اس کے منتظر ہیں جو بیمار ہیں وہ شفا کے طلبگار ہیں یعنی سب کو مکمل بحالی رہائی اور زندگی کی امید ہیں they are waiting for life they are waiting for مسایع اس وقت لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی جب ان کو بڑی امید ہونے لگی تو مطلب کیا ہوا کہ سب کے سب ایک نئی دنیا اور نئی زندگی کے لیے پور امید تھے وہ نئی زندگی کی آس لگائے بیٹھے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ نجات ہندہ ضرور آئے گا اور وہ ہمیں رہا کرے گا وہ ہمیں بچائے گا اس وقت لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی اور ہوا کیا جب انہوں نے اس بڑی امید کو دیکھا تو ان کو یا ان کے دل میں خیال کیا آیا لکھا ہے وہ سب اپنے دل میں یہنہ کی بابت سوچنے لگے کہ شاید یہی المسیح ہے جب ان کو امید ہونے لگی کہ بچانے والا یہی ہے تو انہوں نے یہنہ اس طباغی کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ شاید یہی المسیح ہے یہی ہمیں بچائے گا یہی ہمیں رہائی دے گا یہی ہمیں جو غلام ہیں ان کو ازادی بخشے گا لیکن یہنہ اس طباغی امیچیٹلی اسی وقت ایٹ ونس ان کو کریکٹ کرتا ہے ان کے خیالات اور سوچوں کو درست کرتا ہے اور کہ میں تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس نے امیچیٹلی لوگوں کو آگاہ کیا کہ المسیح وہ نہیں بلکہ المسیح وہ ہے جو ببتسمہ لیتا ہے المسیح وہ ہے جس کو خدا نے بیجا ہے المسیح وہ ہے جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے تو مسیح میں میرے عزیزو جب ہم ان باتوں پر دیان و گیان کرتے ہیں تم درقیقت آج کی پاک انجیل میں بہت کچھ جو ہے وہ سیکھتے ہیں لوگ جو ہیں خداون کی رہائی کے منتظر ہیں اس لیے وہ یہنہ کی بابت سوچتے ہیں کہ شاید یہی المسیح ہے لیکن ان کے خیالات کو جوہنا اس طباغی جو ہے وہ درست کرتا ہے انہیں کریکٹ کرتا ہے آج جب ہم پاک انجیل پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کی پاک انجیل میں جو ببتسمہ کا واقعہ ہے وہ مرکز نہیں ہے ویسے تو ببتسمہ کی بات کی گئی ہے یعنی ببتسمہ کا جو عمل ہے ایکٹا بیپٹزم جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ لکھا ہے اور جب سب لوگ ببتسمہ پاتے تھے اور یسو بھی ببتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا یعنی ببتسمہ کے عمل کی بات نہیں ہے کہ جب ببتسمہ دیا گیا بلکہ ببتسمہ کے بعد کا ذکر ہے یسو بھی ببتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو اس پر زیادہ جو ہے وہ تو جو ہے ببتسمہ کے بعد کیا ہوا بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو جب دعا کر رہا تھا تو تین بڑی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں وہ تین بڑے انکشاف کیا ہیں پہلا کہ اس کی دعا کے بعد آسمان کھل جاتا ہے دوسرا روح القدس قبوتر کی معنی اس پر اترتا ہے اور تھرڈ آسمان سے آواز آتی ہے کہ تو میرا بیٹا المحبوب ہے تجھ سے میں خوش ہوں تو آئیں ان تینوں باتوں پر متصر طور پر دیان و گیان کرتے ہیں پہلا تو آسمان کھل گیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان کھل گیا تو اٹ مینز کہ آسمان بند تھا اگر بند تھا تو پھر ہی کھل ہے اگر بند نہ ہوتا تو پھر کھلنے کی بات نہ کی جاتی تو پہلا جملہ جو ہے جو پہلی بات ہوئی ہے وہ ہے آسمان کا کھل جانا کیونکہ وہ بند تھا اور وہ کیوں کار بند تھا اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا جو ربی تھے جو رہنما تھے یا یہودی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آسمان اب بند ہے کیونکہ خدا نے لوگوں کے ساتھ جو کمیونکیشن ہے اس کو ترک کر دیا ہے اور خدا ہمیشہ کمیونکیٹ کس کے ذریعے سے کرتا ہے اپنے لوگوں کے ذریعے سے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنے چنے ہوئے وسیلوں کے ذریعے سے خدا ہمیشہ کیا کرتا ہے کمیونکیٹ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تین سو سال تک کمیونکیشن جو ہے نبی آنا دوسرے لفظوں میں بند ہو گئے تھے در وز نو کمیونکیشن وجہ آسمان کے بند ہونے کی نو کمیونکیشن کی وجہ کیا تھی اس لیے خدا نے مقالمہ بند کر دیا ہے انسان کے ساتھ جب مقالمہ بند ہے جب کوئی دوسرا رہنما نہیں ہے تو لوگ جہیں پریشان ہیں انتظار میں ہیں کہ یہ ہموشی کب ٹوٹے گی اور یہ آسمان کب کھلے گا اور لوگوں کی دعا کیا تھی کہ کاش کاش تو آسمان کو پھار کر نیچے آجائے یعنی خدا ان سے لوگ التجا کرتے تھے کاش تو آسمان کو پھار کر نیچے آجائے ہم سے ہم کلام ہو ہم سے مقالمہ کر اپنی نرازگی کا ہاتمہ کر دے اب جب یہ حالات ہیں لوگ منتظر ہیں کہ خدا اپنی ہموشی کو توڑے گا خدا ان مقالمے کا آغاز کرے گا خدا ان کو رہنمات آ کرے گا خدا ان کو نجات ہندہ دے گا تو یسو کے ببسمہ اور لانیہ زندگی کے ساتھ ہی کیا ہوا جو کچھ بند تھا وہ سب کھل گیا چاہے وہ کمیونکیشن ہو چاہے وہ رابطہ ہو چاہے وہ آسمان کا بند کیا جانا ہو اب آسمان کے کھل جانے سے عظیم خوششبری لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ان کی دعا جو ہے وہ سنی جاتی ہے رابطہ بحال ہو جاتا ہے مقالمہ شروع ہو جاتا ہے اور اب چونکہ آسمان کھل گیا ہے اور کس کے ذریعے سے اس کے بیٹے کے ذریعے سے اس بڑے مقالمے اور کمیونکیشن کلمے کے ذریعے سے آسمان کھل گیا ہے اور یاد رکھیں جو کہ اب آسمان کھل گیا ہے جو کبھی دوبارہ بند نہیں ہوگا اب دوبارہ یہ آسمان بند نہیں ہوگا کیوں کیونکہ خدا مسلسل اپنے لوگوں کے ساتھ ہے اپنے کلمے کے ذریعے سے اپنے کلام کے ذریعے سے خدا اب کبھی بھی انسان کو ترق نہیں مینویل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے اب آسمان ہمیشہ کے لیے کھول دیا گیا ہے تاکہ خدا کا اور انسان کا جو رابطہ ہے وہ ہمیشہ بحال رہے اس لیے اب آسمان کبھی دوبارہ بند نہیں ہوگا دوسرا نکتہ روح القدس کبوتر کی مان اس پر اترا گھر طلبات ہے مقدس اللہ کا یہ نہیں لکھتے کہ کبوتر آسمان سے اترا بلکہ یہ لکھتے ہیں کہ روح القدس کبوتر کی مان آسمان سے اترا ہے خدا کی نرمی کمپیشن لف جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور اس متاثر خدا کا کلوتہ بیٹا اب گناہ گاروں کے لیے نرمی بن کر معافی بن کر متاس بن کر آیا ہے اب انہیں خدا سے ڈرنے کی ضرور نہیں اب they are not rejected they are not outcast they are included they are forgiven they are shown compassion اور کس کے ذریعے سے خدا ون کے بیٹے کے ذریعے سے اور ہم اناجیل میں بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ خدا ون کتنا ان لوگوں کے ساتھ جو کمزور ہیں جو گناہ گار ہیں جو محصل ہیں ان کے ساتھ کتنی ہمدردی اور پیار اور محبت کے ساتھ کمپیشن کے ساتھ خدا ان کے ساتھ پیش آتا ہے کسی کو بھی خدا رد نہیں کرتا تیسرا نکتہ ہے تیسرا اور آخری کہ آسمان سے آواز کانا جب بات آسمان سے آواز کے آنے کی ہو تو در قیقت یہ کہا جاتا ہے کہ خدا سے ہر کام اور بیان جو ہے وہ منصوب کیا جاتا ہے یعنی جو ایکٹ ہو رہا ہے یہ اوثینٹک ہے اور اوثینٹک کیوں ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے آسمان سے آواز آئی ہے یعنی یہ انسانی آواز نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی آواز ہے اس لئے ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ہے یا ہر ایک کو اس جیل میں پڑا ہے کہ آسمان کھل گیا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے یو آر می سن تُو المحبوب ہے تُس سے میں خوش ہوں ان یو آئی ایم ویل پلیز یہ آواز آسمان سے آتی ہے تا کہ لوگ جو ہیں آسمان آنی آواز کو سن کر اس پر ایمان لئے آگا ہو جائیں اور یقین رکھے پرمید ہو جائیں ان کا انتظار اب ختم ہوا خدا انسان سے ابرازی ہو گیا ہے مقالمہ بحال ہو گیا ہے خوش شوری کا آغاس ہو گیا ہے رہائی اور نجات اور زندگی بحالی سب کے لئے ہے اسی لئے مقدس سلوکہ انجیل نویز بیان کرتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس لئے آیا ہوں تاکہ تاکہ ماندوں کو یا گناہ گاروں کو ڈونڈوں اور بچاؤں روح خدا مجھ پر ہے اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ میں مسکینوں کو خوش شبری دوں اندوں کو بنائی دوں کچلے ہوں کو ازادی دوں تو درقیقت اب یہ وہ وقت ہے کہ لوگ بہال کیے جائے ہر طرح سے رہائی اور نجات ہر کے لئے ممکن ہے پوسیبل ہے کیوں کیونکہ خدا کا بیٹا مجود ہے المسیح مجود ہے نجات ہندہ ہمارے درمیان ہے اور یسو کی اعلانیہ زندگی سے ہی اس مشن یعنی نجات بخش مشن کا اگاز ہوتا ہے جس کا تجربہ جس کا experience ہم سب کرتے ہیں تو آئیں آج اس بات کے خدا کے شکر اگزار ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہم سے ہم کلام ہم سے ہم کلام ہوا ہے اس نے ہمارے ساتھ مقالمہ بحال کیا ہے اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہمیں بچا لیا ہے وہ ہم سب کو پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے آج کی عید کے موقع پر خدا کا شکر بجا لائیں نیز اپنے اپنے ببتسمہ کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں خدا سے دعا مانگیں کہ خدا ہم سب کو بھی توفیق تا فرمائے تاکہ ہم بھی ہمیشہ اس کے بیٹے کی مانت دنیا کے لیے زندگی کا اور خوشی کا وسیلہ بنے مسیح خدا ون کے وسیلہ سے آمین موسیقی موسیقی